موسیقی تو ان دنوں بات الگ تھی آج ہی میں کلاش سے آیا ہوں کلاش سے میں آسٹریلیا گئے اور وہاں سے یہاں تو آج جب میں یادرہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ پورا تام جھام ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ویوستہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہر طرح کے جوتے ہیں گرم کپڑے ہیں ہمارے پاس دستانے ہیں اور اچھی گاڑیاں ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سب ویوستہ تھے تب میں بس اکیلا جاتا تھا لوکل بس سے عام طور پر میں بس کی چھت پر بیٹھتا تھا کیونکہ میں پہاڑ ضرور دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بسیں بھی کمال ہوتی تھیں وہ ہرے دوار سے صبح چار ساڑھے چار بجے چلتی تھی اور سیدھے یا تو گوری کنٹ جاتی یا بدری نات انہیں وہاں پہنچنا ہوتا تھا وہ کہیں نہیں رکتی تھی ان بسوں کو بھوک ہڑتال بسے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کھانے کے لیے کہیں بھی نہیں رکتی تھی ڈرائیور اپنی لپیٹی ہوئی روٹیاں نکالتا اور چلاتے ہوئے ہی کھانے لگتا تو لوگ وہاں بیٹھ کر یہ سوچتے رہتے کہ کھانا کب ملے گا کھانا نہیں ملتا اسی لئے انہیں بھوک ہڑتال بسیں کہا جاتا ہے تو میں بس کی چھت پر بیٹھتا تھا کیونکہ میں پہاڑوں کے ہر حصے کو دیکھنا چاہتا تھا اور بجلی کے تار آتے تھے کوئی بجلی چلاتا تھا اور میں نیچے لیٹھ کر پھر سے اٹھ جاتا تھا تو میں وہاں کچھ بھی لے کر نہیں جاتا تھا میں اس طرح پہلی بار نہیں گیا تھا لگ بھگ چھبیس سالوں تک میں وہاں لگا تار گیا ہر سال بس میری جینس اور ٹی شرٹ اور میرے پاس ایک کینواز جیکٹ تھی جو میں دکشن بھارت میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پہنتا تھا یہ بارش کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پر اچانک میں نے جانا کہ جب آپ تھنڈ میں جاتے ہیں تو یہ جیکٹ واتاورن سے بھی زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو میں اوپر گیا اور کانتی سروور پہنچا تب دوپہر کے لگ بھگ ساڑھے تین بج رہے تھے میں وہاں بیٹھ گیا اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں بس وہاں بیٹھا تھا اور میری آنکھیں کھلی تھیں یہ ایک اصادھارن گلیشیر جھیل ہے پراکرتک روپ سے اس کی سندرتہ ادبھت ہے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں میرا موہ بند تھا پر میں اپنی ہی آواز کو میرے چاروں اور اوچے سور میں گاتے ہوئے سن سکتا تھا بہت ہی زور سے مانو کسی بڑے مایکروفون سے آ رہی ہو نادہ برہمہ وشو سوروپا نادہ برہمہ وشو سوروپا نادہ سکل جیو روپا نادہ سکل جیو روپا نادہ ہی کرمہ نادہ ہی دھرمہ نادہ ہی کرمہ نادہ ہی دھرمہ نادہ ہی بندھنے نادہ ہی موکتی نادہ ہی بندھنے نادہ ہی موکتی نادہ ہی شاکٹی نادہ ہی شاکٹی نادہ ہی اور میں بس دیکھ رہا تھا میری آواز اس منطر کو گا رہی تھی میں پہلی بار اسے سن رہا تھا پر یہ میری آواز میں تھا اور میرا موں صاف طور پر بند تھا تو میں بیٹھ کر مندر کو سنتا رہا اور اسی کا ہم نے ابھی ابھی جاپ کیا اس کا ارث ہے دھونی ناد کا ارث ہے دھونی ساؤنڈ ایک سٹیک انواد نہیں ہے پر انگریزی میں ناد کے لیے کوئی سٹیک شبد نہیں ہے ناد ساؤنڈ سے بڑھ کر ہے انگریزی میں کوئی سٹیک انواد نہیں ہے پر ایسے انوپہ ہوئے ہیں کیا یہاں کوئی بائبل پڑھنے والے ہیں کوئی بھی نہیں مجھے لگتا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے میں نے لوگوں سے صرف سنا ہے شاید بائبل کے پہلے بھاگ میں کہا گیا ہے پہلے ایک شبد تھا اور وہ شبد ایشور کے پاس تھا اور شبد ہی ایشور ہے کچھ اس طرح کیا ایسا ہے کوئی جانتا ہے کچھ ایسا ہے دیکھئے ابھی میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں صرف دھوانی پیدا کر رہا ہوں اور آپ ان دھوانیوں کو شبدوں کے روپ میں سمجھ رہے ہیں ہے نا ہاں واقعی میں بس آواز پیدا کر رہا ہوں مان لیجے میں کوئی ایسی بھاشا بولوں جیسے آپ نہیں سمجھتے تو شبد دھوانی ہوگا اور دھوانی شبد ہوگی ہے نا آپ کے انوبھاو میں پرک نہیں پڑتا کہ میں کونسی بھاشا میں بول رہا ہوں جہاں تک دیواروں کی بات ہے وہ بس ایک دھوانی ہوگی جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تب آپ دھوانیوں سے شبد بنا لیتے ہیں ہے نا تو ناد دھوانی سے پرے کی چیز ہے انگریزی میں کوئی سٹیک شبد نہیں ہے پر کچھ ایسا جو دھوانی سے زیادہ ہے کیونکہ دھوانی کو بھوتک چیز کے روپ میں نہیں دیکھا جاتا اسے بھوتکتہ کے آخری برج کے طور پر دیکھا جاتا ہے یوگ پرمپرہ میں دھوانی کو بھوتکتہ کے انتیم کلے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس سے پرے کوئی بھوتکتہ نہیں ہے یعنی دھوانی سب کچھ ہے اور دھوانی ہی جیون ہے جیون کے سبھی روپ دھوانیاں ہیں دھوانی کا ارث ہے ایک سپندن آجادھونک بھوتکی اصطیتو میں ہر چیز کو ماتر ایک سپندن کے روپ میں صد کر رہی ہے اور دھرم اور کرم کا ارث ہے جو آپ کو اُلجھاتا ہے وہ کرم ہے جو آپ کو مکت کرتا ہے وہ دھرم دونوں دھوانیاں ہیں بندھن اور مکتی ہیں یہ دونوں دھوانیاں ہی ہیں جنہیں شیو اور شکتی کہا جاتا ہے وہ بھی دھوانیاں ہی ہیں سب کچھ دھوانی ہیں بھوتک سرشتی کی ہر چیز دھوانی ہی ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک سپندن ہے جہاں سپندن ہوگا وہاں دھوانی ہوگی آپ سن سکتے ہیں یا نہیں بس یہی سوال ہے پر دھوانی موجود ہے جہاں کئی بھی سپندن ہے وہاں دھوانی ہے موسیقی